شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ تو بتائی گا چودہ روز کی توسیح کر دی گئی ہے شہباز شریف کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی توسیح کر دی گئی ہے عدالت نے ان کو تیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اس سے قبل نئے مقام کی طرف سے شباز شریف کے پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدا کی جئی تھی جبکہ ان کے وکیل امجد پرویز رارہ نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے لہٰذا جسمانی ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیس روزہ جسمانی ریمانڈ میں بھی نیپ کی طرف سے کوئی امپرویمنٹ نظر نہیں آئی لہٰذا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے عدالت نے اس کے مقلع کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر رہیا تھا جو کچھ ہی دیر پہلے سنایا گیا ہے جس میں عدالت نے شباز شریف کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا اور تیس اکٹوبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے اس سے قبل شباز شریف نے عدالت کے روگرو کہا کہ میں نے کوئی پرپشن نہیں کی انسان پرشتہ نہیں غلطی ہو سکتی ہے میں نے پرپشن پر اور بازدوانی پر لکیف اور کمپنی کا ایک کا منطوق کیا تھا اور اس طوالے سے انٹی کرپشن نے بھی چودری لکیف کو ملدم قرار دے رکھا ہے میں نے انکوائری کمیٹی بھی قائم کروائی تھی جس میں یہ قطور بار ثابت ہوا تھا جس کی وجہ سے آشانہ اقبال کا ٹھیکہ منطوق کیا گیا کیونکہ یہ بروت تعمیر کا کام مکمل نہیں کر رہا تھا اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ نیپ نے پہلے بھی مجھے قیم ارسوا بلایا تھا اور میں ہر بات کا جواب دے چکا ہوں مجھ پر یہ الزام بھی ہے کہ میں نے میجر کامران سیانی جو اشواک پرویس سیانی کے باعی تھے ان کو نوازنے کے لیے یہ ٹھیکہ دیا تھا حالانکہ میں نے ان کا جو ٹھیکہ تھا وہ چون پس سے پینٹس آرگوی کا ٹھیکہ منطوق کیا تھا تو کیا یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے تھا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں پاکستانی اور مجھے اس پر فقر ہے میں نے خدمت کے لیے سارے کام کیے ہیں اس لیے مجھے پنجاب سیڈ بھی کہا جاتا ہے سکلین جاوید اپڈیٹ کر رہے تھے